دوستو سواگت ہے آپ کا بیہار نیوز میں دوستو میں ہوں پر دوست گنی اور آپ دیکھ رہے ہیں کے ڈی بی لائیب دوستو آج ہو چکا ہے 21 اکتوبر 2022 تو آج کی بیہار کی ٹاپ نیوز لکھ رہے ہیں آپ کے لئے تو چلے دوستو ہی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی پوری بیہار کی ٹاپ نیوز دوستو آج بیہار نیوز میں سب سے پہلے بات کریں گے کہ بیہار میں ستہ پریورتن کے بعد سے ہی سرکار کے سامنے مشکلوں کا امبار لگ گیا ہے یہ نیتی سرکار اب ایک نئے بیباد میں فس گئی ہے ککچھا ساتھویں کی پرکشہ میں کسمیر کو الگ دیس کے پرشنہ کے روپ میں پوچھا گیا ہے اس پر بھاش پا سہیت بپخش کے ان نیتہ نیتیس کمار اور سکھا منترے پر سیدھا حملہ کر رہے ہیں بی جے پی پردیس ادکشہ ڈاکٹر سنجے جائسوال نے کہا ہے کہ نیتیس کمار سیمان چل کے بچوں میں الگواد کی مانسکتہ کا پوشن کر رہے ہیں بی جے پی نے کہا ہے کہ نیتیس کمار جی آپ کو بی جے پی یا پھر سیاسی دلوں سے لڑنا چاہیے لیکن دیس سے نہیں پر نیائے میں میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا ہے کہ نیتیس سرکار اور پردان سچپ کی سہیتہ سے گجوہ ہند کا پرشنہ شیٹ کر تیار کیا جا رہا ہے ڈاکٹر سنجے جائسوال نے کہا ہے کہ پرو میں ایسا ہی کیا گیا تھا تب کارروائے کی بات کہے گئی لیکن آج تک ان پر سرکار نے کوئی بھی کارروائے نہیں کی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس میں کیا ایسا سوال پوچھ لیا جو ہنگامہ ہو رہا ہے درطل بی تیس انیوار کو ساتھویں پرچھا میں تین جلوں کے بچوں سے اپرس نہ پوچھا گیا تھا کہ جب چین میں رہنے والے ویکتی کو چینیز کہا جاتا ہے نیپال میں رہنے والے ویکتی کو نیپالی کہا جاتا ہے تو کشمیر میں رہنے والے ویکتی کو کیا کہا جانا چاہیے اس کو لے کر کے بیہار کے سیاست میں بوال مچا ہوا ہے بی جی پی لگتار مہا گڑ بننے کے سرکار کو گھیر رہی ہے جب بی جی پی کے عالی نیتہ بھی راج بھر میں اس کو لے کر کے پردشن کرنے کی رنیتیں بنا رہی ہیں دوستو بات کریں گے کہ ڈاگ بیوہ کی اور سے لوگ آس تھا کہ مہا پربچھٹ کے لیے پوجن سامگاریوں کو دیس کے کونے کونے تک پہنچانے کی پہل بدوہار کو بھارتی نرت کلا مندیر میں کی گئی ہے جی اس میں ڈاگ بیوہ کا سٹارٹا پسل پکار بنکر چترکار کمہار اور انہ لوگوں کے ساتھ مل کر کے شروع کیا گیا ہے جب بیہار مکے پی ایم جی کسن کمار زرما نے کہا ہے کہ کم سمیہ ہے جی اس کارن چھٹ پوجن سامگاریوں کو کم سمیہ میں لوگوں کے گھڑوں تک پہنچایا جائے گا دیس کے کونے کونے میں ڈاگ گھروں کی پہنچ ادھیک ہونے سے اس پہل کی سروعات کی گئی ہے جب بیہار اور باہر کے راتجو میں بھیجے جانے والے اتپاد کو کم سمیہ میں پہنچانے کا پریاس کیا جائے گا اس بار کم سمیہ ملا ہے لیکن اگلے سال اسے بڑے روپ میں دیکھا جا سکتا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بھاگلپور کے پیر پیتے سے بھاجپا بدائک کللن کمار کا دھرمک کے پرتی انٹرنیٹ میڈیا میں بیان کے ویرود میں شیرمانی چونک پر کچھ آک روز لوگوں نے پتلا دہن کیا ہے دراصل آپ کو پتہ دو کہ بیجے پی بیدھائک کا ایک ویڈیو دھرم پر بیان دیتے ہوئے تیجی سے وارل ہڑا ہے اس میں بیدھائک کہہ رہے ہیں کہ ایسے مانتا ہے کہ دپاولی آ رہی ہے دھن کی دیوی لکشمی کی پوجا کرنی چاہیے لکشمی پوجا سے یہ دی دھن ہو جاتا تو پھر مسلم کروڑ پتی نہیں ہوتے ایسا مانتا ہے کہ سرزوطی بیدھا کی دیوی ہے کیا مسلم بھائی ویدوان نہیں ہے آئی پی ایس آئی ایس نہیں ہے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسی مانتا ہے بزرنگ بلی طاقت کے دیپتا ہے تو کیا امریکہ میں بزرنگ بلی کی مندیر ہے اور بجرنگ بلی کی پوجا ہوتی ہے امریکہ سکتی سالی راشت نہیں ہے کیا بیدھائک جی کی اسی بیان کے بعد بیباد اچھر گیا ہے منگلوار کو آخرست لوگوں نے شیر مانی چونک پر بیدھائک لڑنگ کمار کا پتلا دہن کیا ہے جو بھاچپا کے بیدھائک ہیں جب بھاچپا بیدھائک پر ہندووں پر آگھات کرنے کا آرپ لگا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ کونگریس پاٹی کو چوبی سال بعد گاندی فیملی سے باہر کا ادھکچ مل گیا ہے ورش نتا ملکہ ارجن کھڑگی کونگریس ادھکچ شنے گئے ہیں جب پاٹی پریوار کے بھروسے مند مانے جانے والے اسی سال کے کھڑگی نے شیر مانی چونک پر بیدھائک لڑنگ کھڑ گیا ہے حالانکہ یہ خبر آپ کو ہم لیٹ سے دے رہے ہیں یہ خبر دو دن پہلے کی ہے اس کے لئے آپ ہمیں معاف کیجئے تو آگے بات کرتے ہیں اسی بسیبر کی سترے اکتوبر کو ہوئے چونک پر بیدھائک لڑنگ کھڑگی کو اٹھتر سو سنتانبے اوٹ ملے جبکہ ان کے پرتے دنڈی شیسی تھرور کو ایک ہزار بہتر اوٹ ملے چار سو سولے اوٹ آمانے قرار دیا گئے ملکار جن کھڑگے کا کونگر صدق جو چنا جانا پاٹی میں بڑے بدلاؤں کی صورت مانا جا رہا ہے ان کے ادھکچ بننے کے ساتھ ہی گانڈی پریوار نے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا ہے جو پچھلے چوبیس سالوں سے کونگر صدق تھا انیس سو انٹھانے بے سے اب تک سونیا گانڈی ہی کونگر صدق تھی جبکہ بیچ میں دو سال کے لئے دوہجار سترے سے انیس کے دوران راہل گانڈی نے یہ پد سنبھالا تھا لوگ سبا چنو میں ہار کے بعد راہل گانڈی نے پد سے استفادے دیا تھا یا یہی نہیں تب ہی انہوں نے صاف کر دیا تھا کہ اب گانڈی پریوار سے کوئی ادھکچ نہیں ہوگا یا ان تکوے اس جت پر اڑے رہے ہیں اور پھر چنا ہوا یا جس میں ملک آرجن کھرگی کو چنا گیا دوستو بات کریں گے کہ بیہار میں بی جی پی کے ایک بیدھائک پر گمبر آروپ لگے ہیں یا آروپ اگر صد ہو جاتے ہیں تو پھر بیدھائکی بھی جا سکتی ہے ہم بات کر رہے ہیں بھوچپور کی برہڑا سے بی جی پی بیدھائک راگ ویندر پرتاب کی راجت کی سرکار میں منترے رہے چکے اور کئی بار بھوچپور کی برہڑا بیدھائک راگ ویندر پرتاب سنگھ پر دوہجار بیس کے بیدھائک راگ ویندر پرتاب سنگھ پر چناہوی حلپ نامے میں گلت تتھے دینے کا آروپ لگا ہے بی جی پی بیدھائک پر یہ گمبر آروپ برہڑا سے آرجنی کے پورو بیدھائک سروج یادب نے لگائے ہیں راجت بیدھائک سروج یادب نے اس امامنے میں پتنا ہائی کورٹ میں ایک ریڈ بھی دائر کی ہے جس میں بی جی پی بیدھائک راگ ویندر پرتاب سنگھ پر چناہوی حلپ نامے میں پتنا کے راجن رنگر اور پھر آرہ میں ان کی کئی سمپتی کا جکر نہیں کیے جانے اور پھر سال دوہجار سولے تک پتنا میں سرکاری آواز کا اپیوگ کرنے سہیت بزلی اور پھر ٹیلی فون کا بل بھگیا رہنے کے باوزود بھی حلپ نامے میں ان باتوں کا جکر نہ کیے جانے کا آروپ لگایا ہے جب پتنا ہائی کورٹ میں اس کیس کی سنوائیں ایک نیبیمبر کو ہے آر جلی کے بیدھائک نے یہ آروپ آر ٹی ایک سے ہوئے خلاصوں کے بعد لگایا ہے اگر یہ سارے آروپ بی جی پی بیدھائک پر لگ جاتے ہیں تو بھی بی جی پی بیدھائک کی صدی سیتہ ختم ہو سکتی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ سیمان چل کے کئی سرکاری اسکولوں میں ری بیوار کی جگہ سکروار کو ہو رہی چھٹی نے کافی بھی بات پیدا کر دیا تھا کچھ مہینے پہلے ایک لسٹ بھی آئی تھی جہاں سکروار کو چھٹی ہو رہی تھی اس معاملے میں تتکالین سکچا منترے وجہ کمار چاہزرے نے جانچ کے بھی عادث دیئے تھی اب مہا گڑ بننے کے سرکار بننے کے بعد اس معاملے میں سکچا منترے چندر سکر نے برا بیان دیا ہے جب دوار کو چندر سکر نے کہا ہے کہ پورے بیہار میں ایک نیم ایک قانون چلے گا جو پورے دیس میں چل رہا ہے جہاں ربیوار کے چھٹی ہے اور وہی چلے گا ادھر بیہار سکچا بور زورہ سرکاری سکروں کے لیے آستحفیت کچھا سات کے پرشن پتر میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کشمیر بھارت کا حصہ نہیں ہے بلکہ ایک الگ دیس ہے چھاتروں سے پرشا میں یہ پرشن پوچھا گیا ہے کہ پانچو دیسوں چین نیپال انگلین کشمیر اور پھر بھارت کے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے یہ پرشن پتر بیتے منگلوار کو جم کر کے وارل ہوا اس کو لے کر کے چندر سکر سنگھ نے کہا کہ جس نے بھی یہ گلتی کی ہے چاہے وہ ورشت پدادی کاری کیوں نہ ہو اسے چوک نہیں مانا جائے گا جانچ ہوگی اور کار روائے ہوگی ڈی ایم کو جانچ کیلئے کہا گیا ہے آگے سکچا منتری چندر سکر سنگھ نے کہا کہ ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہ جان بچ کر کیا گیا ہے جہاں اس کے باوزود بھی جانے یا پھر انجانے میں گلتی ہوئی ہو تو بھی کار روائے ہوگی دستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے مکہ منتری نیتز کمار نے عدی کاریوں کو نردیش دیتے ہوئے کہا ہے کہ سری گروہ نانک دیب جی مہراج کے 594 پرکاس گروہ پر پردیش کے الگ الگ حصہ ایمانگ بیدے سے اسے بڑی سنکھہ میں آنے والے سردھالوں کے ٹھہرنے کی بہتر بیوستہ کے ساتھ ساپ سفائی کی سموچت بیوستہ رکھیں تاکہ انہیں کسی پرکار کی افس ویدہ نہ ہو مکہ منتری نیتز کمار نے کہا ہے کہ گروہ گووین سنگھ جی مہراج کے 350 پرکاس پر بڑی سنکھہ میں لوگ دیس ویدیش سے آئے تھے جس طریقے سے سماج کے ہر ورگ کے لوگوں نے اس سمیں سکر سردھالوں کا ساتھ کار کیا ہے جو اس سے ان کے من میں بیہار اور پھر بیہار واسنوں کے پرتی کافی اچھا بھاونہ پیدا ہوئی تھی اور اسے دیس ویدیش میں بیہار کے پرتی لوگوں میں اچھا سندیس گیا تھا دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کی رازدھانی پتنا میں بدوہار کی صبح نالندہ کی مخیہ پتی اور پھر انتہ سنگھ کے قریبی دھیرج سنگھ کی گولی مار کر کے ہتیا کر دے گئی جب پاسچ علاقے میں دندھارے ہوئی ہتیا کے بعد سیاسی تیج ہو گئی ہے جب ہتیا کی اس گھٹنا کے بعد بھاج پانے مہا گربنین کے سرکار پر جوڑ دار حملہ بولا ہے جب ہتیا کی اس گھٹنا کے بعد بھاج پانے مہا گربنین کے سرکار پر جوڑ دار حملہ بولا ہے جہاں بیہار بیدان پڑی صد میں نے دا پرتی پکچ سمرارہ چودرے نے رازدھانی پتنا میں بگرتے لوگوں میں اچھا سنگھ کے لائنڈ آرڈر کو لے کر کے مخیہ منترین نتیس کمار کو گھیرا ہے سمرارہ چودرے نے کہا ہے کہ جس طریقے سے جنگل راج کے گنڈوں نے رازدھانی پتنا کی پاؤس علاقے میں گھسکر کے تھانہ کی چند قدموں کی دوری پر مخیہ منترین نتیس کمار کے ناک کے نیچے نالندہ کی پرو مخیہ کی دن دہارے تابرت اور گولی مار کر کے ہتیا کر دی جاتی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ بیہار کا لائنڈ آرڈر اب اوپر والی کے بھروس ہی اور سی ایم کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے اپرادی جب چاہے جہاں چاہے واردات کو انجام دے کر کے نو دو گیارے ہو جا رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جب سی ایم نتیس کمار سے اکبار کے ساتھ ہی سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کیا بیہار میں روج اپرادی گھٹنا ہے گھٹ رہی ہے جنگل راج آ گیا ہے تو مخیہ منترین نتیس کمار بوخلا جاتے ہیں کہتے ہیں کہ جنتا کا راج ہے جنگل راج نہیں ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ راززانی پتنا سہیت پورے بیہار میں جس طریقی سر ڈینگو کا پرکو برا ہے جہاں اس کو دیکھتے ہوئے بیہار پولیس مخیالے بھی کہیں نہیں کہیں چنتی تھے دراصل راج آنی پتنا سہیت بیہار کے کئی تھانوں اور پھر پولیس بیریک میں کئی پولیس کرمی ڈینگو کے سکار ہو گئے ہیں یہاں تک کہ ایک پولیس کرمی کی ڈینگو کے وجہ سے جان چلی گئی ہے پولیس مخیالے میں پتاستابت ریل ڈی آئی زی اور سی آر بی کی ڈی آئی زی کے بوڈی گارڈ کی مرتیو ڈینگو کے قارن روبن اسپتال میں ہو گئی ہے جس وجہ سے بیہار پولیس مخیالے نے ڈینگو سے بچنے کیلئے سبی سپائیوں کو پوری بازو کی وردی پہننے کے ساتھ بیریک میں مچھر دانے کا پڑیو کرنے کا آدیس دیا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ مکہ منتری نے جس کمار نے دو مہنے پہلے بیہار میں مہا گر بننے کی سرکار بنائی سرکار بننے کے بعد سوالے سپتمبر کو مکہ منتری نے جس کمار نے آرہا میں ایک بیان دیا کہ جس پرکار بیہار کے ہر جلے میں انجینئرنگ کالیج کھل رہا ہے ویسے ہی ہر جلے میں میڈیکل کالیج بھی کھلے گا اس بیان کے بعد کئی سوال اٹھ رہے ہیں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا نیتیس کمار کا یہ سپنا سچ میں پورا ہو پائے گا کیا بیہار سرکار کی اور سے بیہار کے ہر جلے میں میڈیکل کالیج کھول پانا سمبب ہے یہ سوال اٹھ رہا ہے یا ایسے سوالوں اور پھر بیہار کے میڈیکل کالیجوں کے باڑے میں یکی نیوز چینل نے پرتال کی ہے پتا چلا ہے کہ نیتیس کمار کے سترے سال کے کاریکال میں یعنی کہ اب تک صرف تین ہی میڈیکل کالیج بنے ہیں یعنی کہ سترے سال میں تین میڈیکل کالیج بنے ہیں دراصل مکہ منتری نیتیس کمار بیہار سرکار کے خرچے سے دوہزار ستائیس تک تیرے نئے میڈیکل کالیج بنانے کا دعویٰ کر رہے ہیں دیس میں پانچ سو پنجانے میں میڈیکل کالیج ہے جن میں دو سو اکتر سرکاری میڈیکل کالیج اور تین سو چوبیس پریویٹ میڈیکل کالیج ہے ان کے علاوہ دیس میں انہیں اس اخیل بھارتے ایر ویگین سانستان یعنی کی ایمس ہیں اس میں پتنا کا ایمس بھی سامل ہے صرف بیہار کی بات کرے تو تیرے کروڑ کی آبادی والے اس راجز میں یعنی کی بیہار میں ماترہ اٹھارے میڈیکل کالیج ہے گیارے سرکاری اور ساتھ پریویٹ میڈیکل کالیج ہیں گیارے سرکاری میڈیکل کالیج میں ایک میڈیکل کالیج اخیل بھارتے ایر ویگین سانستان یعنی کی ایمس ہے جو بھارت سرکار کا ہے دوستو بات کر رہیں گی کہ مہا گربنن سرکار میں ورنے ونگ پریورن منتری کا جمعہ سبھالتے ہی تیج پرتابیدب لگاتار ایکٹیب دکھ رہے ہیں جب پودھار اپن سے لے کر کے بیبھاگ سے جرے انہ کاموں میں تیجی لانے کے لئے وہ پریاثرہ تھے انہوں نے پنجرے میں قید چیریوں کے لئے ویسے سبھیان چلا رکھا ہے تیج پرتابیدب کہتے ہیں کہ بیہار کی ہر چریہ آجاد ہوگی اب اسے کوئی قید نہیں کر سکتا ہے بیہار کے پریورن ون ایونگ جلوائیو پریورتن بیبھاگ اس کے لئے لگتار ابھیان چلا رہا ہے پریورن سوچھا برانے کے لئے چریوں کو آزاد کرنا بہت ضروری ہے یہ باتیں پریورن منتری تیج پرتابیدب نے کہی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے گیاں کے پورو ایسس پی آدیت کمار کا معاملہ تل پکڑتا جا رہا ہے اب اس معاملے میں بیہار پولیس کے ڈی جی پی ایس کے سنگل کے اوپر گاج گرتے ہوئی دکھ رہی ہے یا پٹنا ہائی کورٹ کے ایک ایڈوکیٹ اب سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں انہوں نے اس معاملے میں چیپ جیسٹسٹ اور نیا پالکہ کی چھوی دھومل کرنے کی بات کئی ہے اور سروچ چینیلے سے سی بی آئی جانچ کی مانگ کر دی ہے ایڈوکیٹ یعنی کی وکیل نے کہا ہے کہ آرتک اپنا دیکھا ہی جانچ ایجنسیاں بیہار کے ڈی جی پی کے اندر ہی آتا ہے دوستو بات کریں گے کہ سی بیہار کے موسم میں لگتار بدلاؤ جاری ہے اب صبح میں تھنڈی ہواوں کے وجہ سے ہلکی تھنڈ کا احساس ہو رہا ہے لیکن دین میں دھوپ نکلنے سے تھوڑی سی گرمی کا احساس ہوتا ہے دھوپ میں پہلے کی طرح تلخی نہیں ہے موسم بی بھاک کے مطابق آج بیہار میں موسم ساف رہے گا اور دن بر دھوپ نکلے رہے گی موسم پرانومان میں بتایا گیا ہے کہ چوبیس اکتبر یعنی کی دپاولی تک موسم کا مزاز اسی طریقے سے بنا رہے گا سیمانچل میتھلانچل اور اس کے ساتھ ہی پٹنا میں بھی موسم ساف رہے گا اور دھوپ نکلتی رہے گی وہی موسم بی بھاک کے مطابق بائیس اکتبر تک نیونتم تاپ مان گر کر کے سولے ڈگری سیلسیس تک پہنچ سکتا ہے جبکہ نیومبر کے پہلے ہفتے میں تھنڈ برنی شروع ہو جائے گی دوستو بات کریں گے کہ آنے والے چھٹیوں میں بیہار کے راجگیر میں نیچر سفاری اور جو سفاری گھومے جانے کی عوض نہ بنا رہے ہیں تو پھر اب اس کے لئے جیب جاتا ڈھیلی کرنی پڑے گی جب بیہار پریرن بی بھاگ نے راجگیر میں نیچر اور پھر جو سفاری کی ٹکٹوں کی دروں میں بدلاؤ کر دیا ہے اب نیچر سفاری کے لئے پرتی ویکتی ایک سو پچاس روپے دینے ہوگی جبکہ اسے پہلے پچاس روپے لیے جاتے تھے پریٹک جو سفاری سے نیچر سفاری کے پریویس دوار تک بیبھاگ یہ واہن سے یعنی کی گاری سے آنے جانے کے در سہیت نیچر سفاری پریویس سلک میں جو سفاری کے مکھے پریسر کی انی سبیدھائیں یہ تھا انٹر پریٹینسپ سنٹر 180 ڈگریز ٹھیٹر چلڈرنگ پارک اوپن ٹھیٹر ایونگ انیس بیدھائیں پریٹک لے سکیں گی جو سفاری کے پرویس ٹکٹ پراپ تے پریٹکوں کو نیچر سفاری جانے کے لئے پچاس روپے کا بس سلک ٹکٹ الگ سے لگے گا اسی پرکار گلاس سکائی واک اور پھر سسپینسن بریج کا آنمد لینے کے لئے پریٹکوں کو 135 روپے اور پھر 150 روپے کی جگہ 150 روپے کا سلک نردھارت کیا گیا ہے یہ دونوں بریج گلاس سکائی واک اوپن سسپینس بریج کا یہ پیکیز ہوگا دوستو عام طور پر جب بھی کھیتی کسانی کی بات ہوتی ہے تو پھر لوگوں کے جہن میں سب سے پہلے دھان اور گہوں کی فصل کی یاد آتی ہے جہاں لوگوں کی ایسی دھارنا ہے کہ دھان گہوں کی کھیتی سے ہی کسان صرف پیسہ کما سکتے ہیں لیکن دھان گہوں اور ہڑی سبجیوں کے علاوہ بھی ایسی کئی ترقی کی کھیتی ہے جس سے کسان مالا مال ہو سکتے ہیں جہاں ابھی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں بانس کی کھیتی کے بارے میں جہاں بانس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی کھیتی کرنے کے لئے کسان کو صرف اید باری میند اور پھر پیسے خرج کرنے پڑتے ہیں اس کے بعد آپ اس سے چالی سے پچاس سال تک منافع کما سکتے ہیں جان کارنے کے لئے آپ کو بتا دیں کہ بانس کی کھیتی کے لئے سرکار سبسیڈی بھی دیتی ہے کیونکہ سرکار بانس کی کھیتی کو براوہ دینا چاہتی ہے یہی وجہ ہے کہ سرکار نے نیشنل بیمبو مشن نام سے ایک یعوزنا بھی چلا رہی ہے پھلحال سرکار بانس کے پودے پر پچاس پرتسط تک کی سبسیڈی دے رہی ہے نیشنل بیمبو مشن کے آنکروں کے انصار بانس کے ایک پودے پر قریب دو سو چالیس روپے کا خرچ آتا ہے وہیں سرکار اس کے اوپر لگ بگ یک سو بیس روپے کی سبسیڈی دیتی ہے اگر آپ بانس کی کھیتی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو سب سے پہلے یہ تیع کرنا ہوگا کہ بانس کہاں لگانا ہے بانس کی کھیتی میں پرتی ہیکٹیر قریب پندر سو پودے لگائے جاتے ہیں ایسے میں ایک ہیکٹیر میں بانس کی کھیتی کرنے پر دو لاکھ روپے خرچ کرنے پڑیں گے وہیں تین سال کے بعد ایک ہیکٹیر سے آپ کو قریب تین سے سارتین لاکھ روپے کی کمائی ہوگی اگر آپ نے پچیس سال کی عمر میں بانس کی بوائی کی ہے تو پھر آپ پہنسٹ سال کے ہونے تک اس سے منافع کماتے رہیں گے یعنی آپ چاہے تو بانس کے ساتھ ازرکھلری جیسے چیزوں کی کھیتی کر سکتے ہیں جب بانس کے کھیتوں میں آپ اس ہر چیز کی کھیتی کر سکتے ہیں جو چھائے دار جگہ پر بھی اچھا پیداوار ہوتی ہے اس سے بھی کسانوں کا منافع اچھا خاصا بڑھ جاتا ہے آپ کو بتا دو کہ بانس کا اوپیو گھر بنانے کے ساتھ سات کرسی کاریوں میں خوب کیا جاتا ہے ان سب کے علاوہ بانس کی لکڑیوں سے کئی ترکے کے سزاوٹ کے آئیٹم بھی بنایا جاتے ہیں جیسے گلاس، لیمپ اور علماری ان پروڈکٹ کی باجار میں بھاری ڈیمانڈ ہے جب باجار میں ان کی اچھی قیمت بھی مل جاتی ہے اگر آپ بانس کو سیدھے ایسے مہنگ پروڈکٹ بنانے والی کمپنیوں کو بیچتے ہیں تو پھر آپ کی بمپر کمائی ہوگی دوستو بات کریں گے کہ بیہار کے مقامہ بیدان سبہ اپ چناؤں میں بھاچپا پرتیاسی سونم دیوی کے لیے بھاچپا کے کئی نیتہ بڑے نیتہ چناؤ پرچار میں اتر گئے ہیں مقامہ بیدان سبہ چھتر میں سال 1995 کے بعد پہلی بار بھاچپا نے امیدوار ہوتا رہا ہے جس ساتھ ہی ساتھ بیہار میں نیتیس کمار کے یہ انڈیا سے الگ ہو کر مقامہ بیدان سنگ سرکار بنانے کے بعد بیپخش میں آئی بھاچپا پڑیوار پہلی بار چناؤں بی میدان میں اتری ہے ایسے میں یہ چناؤں بھاچپا کے لیے پرتشتہ کا ویسے بنا ہوا ہے سال 2005 سے مقامہ سے بیدہیک انت سنگھ کی پتنی نیلم دیوی اس بار راجت امیدوار ہے جب مقامہ میں کمل کھلانے کے لیے بھاچپا نے پوری جوڑ آج مائنس لگا رکھی ہے بھاچپا کے چناؤں پرچار کی رنیتی میں ہر ورگ اور جاتے کے مددتاؤں کو سادنے کی کوسس دیکھی جاری ہے اس کے لئے الگ الگ نیتاؤں کو ان کے جاتے پربھاؤ والے علاقوں میں چناؤں پرچار کیلئے اترا گیا ہے جب پچھرا سمودائے سے آنے والی زینو دیوی مقامہ اکٹال کی علاقے میں پرچار کر رہی ہے وہیں ویس سے ورگ سے آنے والے سنجس راوگی کو مقامہ باجار کے ویاپاری ورگ کو سادنے کی کوسس میں دیکھا جارہا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ ایک پتا اپنے بیٹے کی گرفتاری کو لے کر آمرن انشن کر رہے ہیں جہاں معاملہ بیہار کے بھاگلپور جلے کے سمار ناید پڑی سرکا ہے یہاں آدمپور ٹی او پی کے انترگت مساک چک کے رہنے والے راجے سنگھ نے اپنے بیٹے کی گرفتاری کے لیے جلہ آدھکاری کاریلے کے پاس پچھلے نو دنوں سے آمرن انشن پر ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے راجے سنگھ نے بتایا ہے کہ میرا پتر نحال سنگھ پلک سنگھ نام کی لڑکی کے ساتھ دس جنوری دوہزار سولے کو فرار ہو گیا اور ماں بیٹے اور پھر ماما نے اس کا ابیوکت مجھے بنا کر کے مجھے فسا دیا اور میری جمیل اور مکان کو آستانی پولیس کے ساتھ مل کر کے ہر اپنے کی کوسس کر رہا ہے جس کا ٹیٹل سوٹ نیائلے میں چل رہا ہے پھر بھی میرے مکان کو بینہ نیائلے کے عادے سے اسے توڑا گیا ہے جس کا میں نے ویرود کیا اس معاملے میں اس کا صحیح ہوگی میرا سالہ کر رہا ہے جو ایک آئی پی ایس افسر ہے جہاں ان کے کہنے پر آدم پور ٹی او پی دورہ مجھے اب یکت بنا کر کے پرارتوں میں کی درج کی گئی ہے اس کے ویرود میں نے آج نو دنوں سے نیائے کی گوہار لگاتے ہوئے آمرن انشن پر ہوں اور جب تک مجھے اوچی تنیائے نہیں ملے گا تب تک میں آمرن انشن پر ہی رہوں گا دوستو بات کریں گے کہ بیہار میں شراب بندی کو لے کر کے سختی سے لاغو کرنے تتھا دوسرے راجوں سے عوید شراب کی تسکڑی روکنے کیلئے سرکار لگتار اپائے کر رہی ہے اس قریب میں بیہار کے سیماورتی جلوں اور ہائیوے سے لگتے جلوں میں پچاس نئے چیک پوشٹ بنائے گئے ہیں مدن نسید اتپاد اوانگ نبندہ نے بھی بھاکیا پر مکہ سچپ کے نردس پر سیماورتی جلوں میں سب سے ادھیک چیک پوشٹ بنائے گئے ہیں جب بیہار کے اکیس جلوں میں دوسرے راجوں کی سیماوں کے پاس قریب پچاس نئے چیک پوشٹ بنائے گئے ہیں پہلے انتراجے سیماوں پر ماتر تیرے چیک پوشٹ تھے جنس کی سنگیابر کر کے اب چونسٹھ کر دی گئی ہے جائے ان سیماورتی چیک پوشٹ پر تینات پتہ ادھیکاریوں کو ایک چار پہیا دو موٹر سائیکل اور شرابیوں کی جانچ کے لئے اویسے ایک بریتھ انیلائزر آدھی اپ لپ دکھ رہے جا رہے ہیں چیک پوشٹ کے لئے پری فیو اسٹرکچر کے ساتھ سیسی ٹی وی کمپیٹر انورٹر آدھی اپ کرنے بھی دیئے گئے ہیں ان چیک پوشٹ پر ہر دن ہو رہی جانچ اور پھر کارروائی کی جانکری پولیس مخیالوں کو بھیج رہی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ تیل کمپنیوں نے بیہار کے کئی جلو میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں بھروت رکھی ہے جب پٹنا مجھاپر پور بھاگلپور دربنگا موتیہاری حاجیپور چھپرا سمیت ان شہروں میں پیٹرول ڈیزل کی بدھوار کو مہنگا ہو گیا حالانکہ گیا پورنیا سمیت کچھ سہروں میں پیٹرول اور ڈیزل کے دام گھٹے ہیں راج دھنی پٹنا میں پیٹرول کے بھاو میں تیز پیسے اور ڈیزل میں اٹھائیس پیسے پرتی لٹر کا اجافہ ہوا ہے بھاگلپور میں پیٹرول اکیس پیسے اور ڈیزل انہیس پیسے پرتی لٹر کی در سے مہنگا ہو گیا ہے مجھاپرپور میں پیٹرول کے دام میں اٹھائیس پیسے اور ڈیزل میں ستائیس پیسے پرتی لٹر کی بروتری ہوئی ہے اس کے علاوہ اروال اڑنگاباد بکسر ضرب دربنگا موتی ہاری گوپالگن جہانباد بھبوہ کٹھیار کھگریہ کسنگج نوادہ ساسرام سہرسہ چھپرا سکپورا سپل اور حاجپور میں بھی تیل کی ریٹ بر گئے ہیں دوستو بات کر دیں گے بیہار میں شراب بندی کے نام پر مجاگ بنائے جا رہا ہے راجت کے لوگ ہی بیہار میں شراب کی سپلائی کر رہے ہیں اس کا جلد خلاصہ کریں گے یہاں گنڈا راج قائم ہو گیا ہے یہ باتیں ہم نہیں بلکہ بیہار بیدان سبا میں نیتا پرتی پکچ ویجے کمار سنہ نے کہی ہے وہ یہاں پترکاروں سے بات چیت کر رہے تھے ویجے کمار سنہ نے کہا ہے کہ یہ دی نیتیس کمار کو ہمت ہے تو پھر بیدان سبا کو بھنگ کر کے چناؤ کر لیں اندازہ لگ جائے گا کہ بیہار کی جنتہ کیا جاتی ہے بھاشپا موکمہ اور گوپالگنج میں اپ چناؤ جیتنے جا رہی ہے یہاں کے لوگوں نے جنگل راج مٹانے کے لئے ہی انڈیا کو اوٹ کیا تھا لیکن جیدیو کے نیجی سوارت کے قارن یہاں گنڈا راج قائم ہو گیا ہے دارو اور بالو کے کھیل میں سرکاری دل کے لوگ لگے ہوئے ہیں عوید کمائے کی جگت کر کے برشت چار میں لپتا ہے بھاشپا اس کے خلاف سرک سے سزن تک لرائی لڑے گی سرکار میں بیٹھے لوگوں کے چال اور چڑتر کو جنتہ کے سامنے بے نکاب کریں گے وچار دھرہ کی لرائی میں بھاشپا ہر سمیں جنتہ کا خیال رکھ رہی ہے یہ کہنا ہے بھاشپا کا جہاں بھاشپا نے تا ویجے کمار سرحانے مکہ مندرین نیتوس کمار پر نیسانہ ساتھ تہوے کہا ہے کہ وہ صرف اپنی کورتی کی چاہت رکھتے ہیں وہ اپنے راز نتک ادیسے سے بھٹک چکے ہیں ابھی چناؤ ہو جائے تو پھر انہیں اپنی لوگ پریتہ کا اندازہ لگ جائے گا دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں نکائے چناؤ کو لے کر کے پتنا ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے آدیس ماننے کی سرط پر نگر نکائے چناؤ کرانے کی انہمتی دے دی ہے جہاں پتنا ہائی کورٹ میں بیہار سرکار نے سپریم کورٹ کے ترپل ٹیسٹ کے آدیس کو ماننے کی بات کہی تھی اور پرن ویچاریات کا دائر کی تھی جس کے بعد بدھوار کو کوٹ نے سنوائی کرتے ہوئے سپریم کوٹ کے عادیس ماننے کی سرط پر بیہار میں نگر نکائے چناؤ کرانے کی عنومتی دے دی ہے جہاں ہائی کوٹ میں چیپ جسٹس سسنجے کرول کی بینچ نے سرکار دورہ دیئے گئے آس واسن کے آدھار پر نکائے چناؤ کرانے کی پرکڑیا شروع کرنے کی عنومتی دے دی گئی ہے جس کے بعد دسمبر سے پہلے بیہار میں چناؤ کرائے جا سکتا ہے لیکن اس کے لئے سرکار کو پہلے آئیوگ گٹھت کر کے ریپورٹ دینی ہوگی جہاں ہائی کوٹ میں راجہ اندرویچن آئیوگ نے بھی اپنا پکچ رکھا ہے آئیوگ نے کہا ہے کہ یہ سپریم کوٹ دورہ تیہ مانکوں کا پالن کر کے بیہار میں دسمبر سے پہلے چناؤ کرا سکتی ہے کوٹ میں راجہ سرکار نے یہ بھروسہ دلایا ہے کہ عطی پچھرا آئیوگ کے انسانسہ کر کے نگر نکائے چناؤ میں پچھرا اورگ کے لئے سیٹیں تیہ کر کے بتائیں گے بیہار سرکار نے اس سمبد میں ہائی کوٹ میں سپت پترہ داخل کیا تھا سپت پترہ میں سپریم کوٹ کے آدیس کو ماننے کا بھروسہ دلایا تھا اس کے بعد ہائی کوٹ نے نکائے چناؤں کو لے کر کے سرکار کو پرکڑیا شروع کرنے کی انمتی دی ہے یہ ساتھ ہی پتنا ہائی کوٹ نے اپنے آدیس میں یہ بھی اسپشٹ کر دیا ہے کہ ای بی سی آئیوگ کا ریپورٹ آنے کے بعد ہی بیہار میں نگر نکائے کا چناؤں کرائے جا سکے گا دوستو اب بات کریں گے کہ تیل اور گھی کو چھوڑ کر کے پانی سے جلنے والے چینیز دیا نے کمہاروں کے امید پر پانی پھیر دیا ہے دیپاولے تیہوار میں دوسرے کے گھروں کو دیپو سے اجالہ کرنے والے کمہار کے گھر میں ہی اندھیرہ چھا گیا ہے اس بار دیپاولے میں کمہاروں کو اچھی کمائی ہونے کی امید تھی اور دیپاولے میں کافی ماطرہ میں دیا اور مٹی کے کھلونے بنائے گئے تھے لیکن پانی سے جلنے والے دیا اور چینی مٹی سے بنے آ کر سکے کھلونے نے کمہاروں کے بنائے گئے دیا اور پھر کھلونے کی بکری پر گرہن لگا دیا ہے جہاں کسنگن سہیت سیمان چل اور مطلان چل میں کے کمہاروں میں ان دنوں مائے اسے چھائے ہوئی ہے دیپاولے تیہوار کو لے کر کے تین ماہ پہلے ہی کمہار کا پورا پریوار مل کر کے مٹی کے دیے اور پھر کھلونے بناتے تھے اس بار ان کی کمائی اچھی ہوگی لیکن کمہاروں کو اس بار بھی نراسہ ہاتھ لگ رہی ہے سر سو تیل اور پھر گھی کے دام بڑھنے سے لوگوں کا بزرٹ بگر گیا ہے جس کے قرآن لوگ مٹی کے دیے لینے سے پرہج کر رہے ہیں اور پانی سے جلنے والی چینیز دیا کی خریداری کر رہے ہیں جب ساتھ ہی مٹی کے کھلونے کی وجہ سے چینی مٹی کے بنے چمکدار کھلونے کی خریداری کر رہے ہیں جس کے قرآن مٹی کے دیے اور کھلونے کی بکری میں کافی کمی آئی ہے جب پردان منتر نردر موڈی نے جنتا سے چینیز سامان چھوڑ کر کے سعودی سے سامان کا اپیوگ کرنے کے پلکی ہے سعودی سے سامان مہنگا ہونے کے قرآن زیادہ تر لوگ چینیز دیا اور پھر کھلونے کی خریداری کر رہے ہیں وہی کمہار کے پڑیوار والوں کا کہنا ہے کہ اس مہنگائی نے ان کے آرتک استطیقوں اور کمجور کر کے رکھ دیا ہے دوسرا اور کوئی روزگار نہ ملنے کے قارن مجبورا پرمپراغت کاروبار کرنا پر رہا ہے یا سال بھر تہواروں کا انتظام کرنے کے بعد دھکڑی دھوپ میں کام کر کے دیا بناتے ہیں اوپر سے مٹی کے دیے اور کھلونے کی بکری بہت کم ہے یا ساتھ ہی محنت کے انعپات میں اچھی طریقے نہیں مل پا رہا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ راز نیتے کرنے تکار پرسانت کے سور نے بدوہار کو دعویٰ کیا ہے نیتیس کمار بھارت جنتہ پارٹی یعنی بھاچپا کے سمپرک میں ہیں اور اگر استطیقی مانگ ہوئی تو پھر وہ پھر سے اس پارٹے کے ساتھ گٹھ جور کر سکتے ہیں نیتیس کمار کی پارٹی جنتہ دلیونیٹیڈ نے ان کی اس ٹپنے کو خارج کرتے ہوئے اسے بھار مک بتایا اور کہا ہے کہ اس کا مقصد بھر مفیدانہ ہے پرسانت کی سور ان دنوں بیہار میں پدی آترا کر رہے ہیں اور ان کی اس ہی آترا کو شکری راج نتے میں آنے کے پہلے کی قدم کے طور پر دکھا جا رہا ہے پرسانت کی سور نے کہا ہے کہ نیتیس کمار نے جدیو سانسد اور راج سبا کے اپ سباپتی ہریونس کے جریعے بھاچپا کے ساتھ سواد کے لئے ایک راستہ خلا رکھا ہے اس سمبت میں ہریونس کو ان کی پرتکریہ کے لئے بھیجے گئے سوال کا کوئی جواب نہیں ملا ہے لیکن ان کی پارٹی نے اس دعوے کو خارج کرتے ہیں جور دیا ہے کہ نیتیس کمار پھر کبھی بھاچپا سے ہاتھ نہیں ملائیں گے جب پرسانت کی سور نے کہا ہے کہ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ نیتیس کمار بھاچپا کے خلاف راستے گٹ و بندن بنانے کے لئے پوری کوسس کر رہے ہیں وہ یہ جان کر کے چکت رہ جائیں گے کہ انہوں نے بھاچپا کے ساتھ راستہ خلا رکھا ہے وہ اپنی پارٹی کے سانسد اور پھر راج سبا کی اپ سباپتی ہریونس جی کے جریعے بھاچپا کے سمپرک میں ہیں دوستو بات کرتے ہیں کہ دیس میں تہواری سیجن کا ماحول ہے دیپاولی اور چھٹ پوجا کا سامن نزدیک ہے لوگوں نے پہلے ہی ٹرین کی ٹکٹ بک کیے ہوئے ہیں جب کوئی اپنے گھر جاتا ہے تو جاہر سی بات ہے کہ وہ تہوار کے سامن سامان بھی لے کر کے جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک یاتری ٹرین میں اپنے سامان کتنا سامان لے کر کے جا سکتا ہے حالانکہ یہ کلاس کے حساب سے الگ الگ ہوتا ہے اگر ٹرین میں چیکنگ کے دوران آپ کا سامان نردھارت لیمٹ سے زیادہ پایا جاتا ہے تو پھر آپ کو اپنی جیب ڈھیلی کرنی پر سکتی ہے مطلب آپ کو بھاری بھرکم جرمانہ دینا پر سکتا ہے آپ کو بتا دوں کہ بھارتے ریل بے بورڈ دورا ٹرین میں سلپر کوچ، ٹیر ٹو کوچ اور فرسٹ کلاس کوچ میں سامان لے جانے کے لیے نیم تیر کیے گئے ہیں یعنی کہ آپ ایک نردھارت سیما تک ہی سامان لے جا سکتے ہیں آپ کی ٹکٹ کے حساب سے ایک وجن تیہ ہوتا ہے اور ٹرین میں اسی حساب سے سامان لے جا سکتے ہیں اگر آپ اس سے زیادہ سامان لے کر جاتے ہیں تو پھر آپ کو بھاری بھرکم جرمانہ دینا پر سکتا ہے جس سے آپ کو جیب کافی ڈھیلی کرنی پر سکتی ہے بھارتے ریل بے کے نیموں کے مطابق سلپر کوچ کی میں ایک پیسنجر چالیس کلو سامان لے جا سکتا ہے اگر دو لوگ ہیں تو پھر اسی کلو تک سامان لے جا سکتا ہے یہ لیمٹ پرتی یاترے کے حساب سے ہیں وہیں ٹیر ٹو کوچ میں ایک یاترے پچاس کلو تک سامان لے جا سکتا ہے فرس کلاس میں یہ لیمٹ زیادہ ہو جاتی ہے فرس کلاس میں یاترہ کرنے والے ستر کلو تک سامان لے جا سکتے ہیں جب کوئی بھی یاتری اس سے زیادہ سامان نہیں لے جا سکتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے سمستیپور جلے سے ایک ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جسے سن کر کے شاید آپ بھی چونک جائیں گے یہاں ایک سچک اپنے ہی دوست کی بہن کو پڑیم جال میں فسا کر کے پانچ سالوں تک اسے اپنے حوث کا سکار بناتا رہا بعد میں وہ پیریتا سے پچیس لاکھ روپے کی مانگ کرنے لگا منگلوار کو پولیس نے اسے دھر دبوچا ہے جہاں گھٹنا جلے کے مصری گھراری تھانا چہتر کے ہرپور ایلوت گاں کی ہے آروپے سچک یہی کا رہنے والا کرشنا مہن رائے کا بیٹا ویوے کمار عرف سونو ہے گھٹنا سے جیرو جو جانکاری سامنے آئی ہے اس کے مطابق سچک نے ایک شادی صدا محلہ کو جھوٹی لب افیر میں پھسا کر کے پانچ سال تک سمبد مناتا رہا محلہ سے من بھر جانے کے بعد وہ پیریتا سے پچیس لاکھ روپے کی مانگ کرنے لگا جس کے بعد اس معاملے میں مفصل تھانا چہترے کی ایک محلانے سے چک کے خلاف یسپی کی یہاں آویدن دیا یسپی نے اس پر اطورت یکسن لیا اور پھر آروپے سچک کو گرفتار کر لیا جب پیریتا مفصل تھانا چہترے کے ایک گاؤں کی رہنے والی ہے جس کی شادی دو جاربارے میں دربنگا جلے کے لہر یا سرائے تھانا چہترے میں ہوئی تھی جس کے بعد اس کے گھر میں لگاتار ویواد ہوتا تھا جس کے قارن وہ اپنے مائے کے میں ہی رہتی تھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آروپے سچک نے اسے پانچ سال تک اپنے حوث کا سکار بناتا رہا جب اس عورت سے من بھر گیا تو پھر آروپے سچک اس عورت سے پچاس پچیس لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کرنے لگی جس سے تنگ آکر کے محلہ تھانے میں آویدن دیا اور پھر اس کو اب جیل میں جانا پرا دوستو بات کریں گے کہ دوہجار چوبیس میں ہونے والے لوگ سبا چناؤں سے پہلے کونگرس نیتا راہول گاندی کنیا کماری سے قسمیر تک بھارت جرو یاترہ کر رہے ہیں اس یاترہ میں راہول گاندی کی طاقت برانے کے لیے بیہار کونگرس کے دوہجار نیتا کارے کرتا راہول گاندی کی بھارت جرو یاترہ میں سامل ہوں گے جب پارٹی کے کیندرے نیترد نے پردیس نیترد کو اس سمدھ میں ویاپک دسان نردیس جاری کر دیا ہے اس سے پہلے یاترہ کی وستار سے کاریہ اوزنہ کو انتیم روپ دینے پارٹی کے ورش نیتا اور پھر مدھے پردیس کے پورو مکہ منتری دیو ویجے سنگھ اور پورو منتری جائرام رمیس بیہار آئیں گے جب کونگرس سے ملی جانگر کے مطابق راہول گاندی کی بھارت جرو یاترہ نیمبر کے پہلے سبتہ میں مدھے پردیس کے اجین پہنچیں گی یا اجین میں ہی بیہار کونگرس کے کاریہ کرتاؤں کو یاترہ میں جڑنا ہے سترکی انسار بیہار کے سبی پرخندوں سے دو سے تین نیتا کاریہ کرتا جلوں سے دو دو نیتا جبکی پرخند اشتر کے سبی بڑے نیتا اور پھر چونندہ بدھاکو کو اس یاترہ میں سامل ہونا ہے بیہار کونگرس کے نیتا بھارت جرو یاترہ میں کیسے سامل ہوں گے کون نیتا نیترد کرے گا ان کی یاترہ میں ہونے والا ویوے کس کا ہوگا اور جن میں رہنے کھانے کی بیبستہ کون کرے گا اسے انتی مروپ دینے پارٹی کے دو ورش نیتا دیگ ویجے سنگھ اور جیرامڑا میس کا پچیس اکتوبر کے بعد بیہار آنے کا کارکرم ہے اس سے پہلے بیہار پرواری بھکتے چرن داس سے بیترہ بیوار کو پتنا آیا تھے اور پھر اس مسئلے پر نیتاؤں کے ساتھ وستار سے بات چت کی دوستو بات کریں گے دیش بھڑ میں چھٹ پوجہ کی شروعات 28 اکتوبر سے ہو رہی ہے چھٹ پوجہ ہر سال کارتک ماس کے سلک پکچ کی سسٹی تیتھی کو منائے جاتا ہے لوک آستہ کا یہ پرور چار دن تک چلتا ہے اس سال یہ 28 اکتوبر 2022 سے شروع ہوگا اور 31 اکتوبر 2022 تک چلے گا چھٹ پوجہ میں سنتان کے سواستہ سفلتا اور پھر درگالو کیلئے پورے 36 گھنٹے کا نرجلہ اپواز کیا جاتا ہے جسے محلاؤں کے سواستی پرس بھی رکھتے ہیں کارتک ماہ کے چتور تیتھی کو پہلے دن نائے کھائیں دوسرے دن کھڑنا تیسرے دن ڈوبتے سوریا اور چوتھے دن اکتے سوریا کو ادھر دیا جاتا ہے اس کے بعد ورت کا پارن یعنی کی سماپن کیا جاتا ہے جہاں چھٹ پوجہ کی شروعات 28 اکتوبر 2022 سے ہوگی پہلے دن یعنی کی 28 اکتوبر کو نائے کھائیں ہوگا جہاں اس ورت میں ساپ سفائی کا خیال رکھا جاتا ہے اس لئے نائے کھائیں کے دن محلائیں نائے کھائیں کے بعد گھر کی ساپ سفائی کرتی ہے جہاں نائے کھائیں کے دن ہر گھر میں چنے کے دال لوکی کی سبزی اور بھات پرسات کے روپ میں بنتا ہے ان بھوجن میں سیندہ نمکہ ہی اپیو کیا جاتا ہے چھٹ مہا پر بکے دوسرے دن کو کھڑنا کہا جاتا ہے جہاں اس بار کھڑنا 39 اکتوبر کو پڑتا ہے اس دن ورتی مہلائیں گھر کی خیر کا پرسات بناتی ہے اسے رات میں گرھن کرتی ہے جس کے بعد اسے پرسات کے روپ میں باتا جاتا ہے اس کے بعد اسے 36 گھنٹے کا ورت شروع ہو جاتا ہے چھٹ پوجہ کے تیسرے دن سڑی آست کے سمیں ڈوبتے ہوئے سڑیوں کو ادھرے دیتے ہیں جب ورتی مہلائیں اور پرس ندی تالاب یا پھر گھر میں ہی پانی میں کھڑے ہو کر کے ادھرے دیتے ہیں پارن میں ورتی مہلائیں اور پوجہ ارچنا کے بعد پورے ویدی ویدھان کے ساتھ اپنا ورت کھول دیں گے دوستو بات کریں گے کہ آئی ایم اے کی مانگ کے بعد بھی ایرم سی ایچ کے عدیشک کے نرم بند واپسی سے انکار کر چکے سواستہ منتریت ہے جسے بھی عدب کی مسکلیں کم نہیں ہوئی ہیں جہاں پہلے سرکار کے فیصلے کا ویروت آئی ایم اے ہی کر رہی تھی وہیں اب بیہار ہیلتھ سرویسیز ایسوسییسن کا بھی ساتھ مل گیا ہے آئی ایم اے جہاں سبھی ڈاکٹروں کا سنگڑن ہے وہیں بی ایچ ایسے اترکت پرارتھامک سواست کے اندر سے لے کر کے جلا کے صدر اسپطال تک کام کرنے والے سرکاری ڈاکٹروں کا یونین ہے جب بی ایچ ایسے کے مہا سچیب نے ایک ایسی بات کہہ دی ہے جو اب تک پورے معاملے میں سرکار نے نہیں بتائی ہے بی ایچ ایسے کے مہا سچیبے ڈاکٹر رنجیت کمار نے ڈیوٹی کے سے گائب رہنے والے ڈاکٹروں کے مسئلے پر آئی ایم اے کے ویرود میں سر ملاتے ہوئے کہہے کہ تجسبی یادب کو عدوری بات بتائی جاری ہے رنجیت کمار نے کہہے کہ یہ تو ایک دم ویرود آباسی بات ہے کہ ایک طرف سیویل سرجن ڈپٹی میڈیکل سپریٹینڈیٹ اور پھر چکے سپدہ دیکاری ڈاکٹر کے انوپستیتی کی ریپورٹ دے رہے ہیں اور دوسری طرف گیرہاجرے کے بعد بھی ان کے ویتن کی سپارس کر رہے ہیں بی ایچ ایسے مہا سچیبے رنجیت کمار کہتے ہیں کہ سرکار کو اس پر گمبرتہ سے آتما چنتن کرنا چاہیے کہ ڈاکٹر سرکاری سیوہ میں رہنے کے لیے کیوں اچھک نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ سرکار کو ڈاکٹر کا ویتن بھتا آکرسک بنانا چاہیے گرامین چھتر میں پوسٹنگ پر پروسہان دینا چاہیے سرکچھا دینی چاہیے اور پھر گاؤں میں وکاس کو اس لیول پر لانا چاہیے جہاں کوئی ڈاکٹر اپنے پڑیوار کے ساتھ رہ کر کے علاج کرنا چاہے دوستو بات کرنگے کہ بیہار کے اور انگاباد میں ایک لڑکی دوسری لڑکی سے شادی کرنے کی جت پر عری ہے جانگرے کے مطابق دونوں کی ملاقات فیس بک پر ہوئی تھی دھیرے دھیرے بات چت بڑی اور پھر دونوں ایک دوسرے کے قریب آگئے بتایا جاتا ہے کہ رہتاس کے ناصر گنج کی ایک لڑکی کا بارون تھانا چھترے کی ایک لڑکی سے فیس بک کے مادم سے سمپرگ ہوا جہاں آپ دھیان رکھیں کہ ہم دونوں لڑکی کی بات کر رہے ہیں لڑکے نہیں ہیں جہاں دونوں لڑکی ہے دونوں لڑکی کے بیچ پھر بات ہونے لگی اور پھر بعد میں پیار ہو گیا دونوں لڑکی کو اپنے آپس میں پیار ہو گیا دونوں لڑکی سے فیس بک کے مادم سے سمپرگ ہوا دونوں کے بیچ پھر بات ہونے لگی اور پھر بعد میں پیار ہو گیا لڑکی کے انصار کری دو سال سے دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتی ہے دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنے کی بات بھی کی تھی اسی بیچ بارون کی لڑکی کا ایک لڑکے سے پیار ہو گیا اور پھر اس نے یہ بات اپنی سہیوگی کو بتا دی اس بات کی سوچنا کے بعد ناصر گنچ کی لڑکی اپنی سہیلی سے ملنے بارون پہنچ گئی یوگ سے پیار کی بات کی جانکڑی ملنے کے بعد لڑکی اپنی سہیلی سے ملنے اس کے گھر پہنچ گئی پریوار والوں کو جب اس بات کی جانکڑی ہوئی تو پھر انہوں نے اس کی پیٹائی کر دی اور گاؤں سے باہر جھاڑے میں فیک دیا جب صبح ہونے کے بعد گرامینوں نے دیکھا تو پھر پولیس کو سوچنا دی علاج کے لئے صدر اسپتہ لائے گیا گھائل لڑکی نے پورے معاملے کے لئے کی سوچنا محلہ تھانے کو دی جب محلہ تھانا پولیس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے گھائل لڑکی کے انصار قریب دو سال سے دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتی تھی جب دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنے کی بات بھی کہی تھی دوستو بات کریں گے کہ بیہار میں نگر نکائے چناؤں کو لے کر کے پٹنا ہائے کورٹ کا جو فیض لائیا ہے اس کے بعد سے سیاست تیج ہو گئی ہے اسی قریب میں اب بیہار کے نیتا پرتپکش سمرار چودری نے مکہ منٹر نیتیس کمار پڑا حملہ بولا ہے جہاں سمرار چودری نے کہا ہے کہ نیتیس کمار لالو پرساد یدب کے اسارے پر چل رہے ہیں پوری جیڈیو آر جیڈی کے اسارے پر کام کر رہی ہے نیتیس کمار ایک قط پتلی ہے بیہار کی جنتہ ان کی راج نیتی سے اپ چکی ہے سمرار چودری نے کہا ہے کہ جس طریقے سے نیتیس کمار نے بیہار کے آتی پیشروں کے ساتھ سے سو تیلے بیہوار کیا ہے یہ بہت دروبہ کے پورنا ہے دوستو آج کا نیوز بس یہاں تھا کیسا لگانی چکے مین بوکس میں کمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ نئے آئے ہیں اس چینل پر تو پھر چینل کو سبسکر کر دیجئے اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ سیئل بھی کیجئے تو ملتے ہیں پھر نیچ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہند جائے بیہا